موسیقی کہ وہ اللہ ایک ہے تو یہ توحید نہیں ہے توحید یہ ہے کہ اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ساروں کا انکار کرنا وہ توحید ہے اللہ تعالیم الگیب ہے سب معلوم ہے تو شفاری سے کمجوری ہے اور یہ اللہ کی صفات نہیں یید میں آتا ہے کہ باہر میں سب کچھ اپنا ٹیک دیتا ہے اس رب کے سامنے گھٹنے پیر ہاتھ ناک سر سب ٹیک دیا تو معبود بننے کے لئے حیات ہونا جروری ہے فرما اللہ اقراف الدین میں نے اتنا ہمارے بارے میں بتا دیا آپ کوئی نہیں مانتا تو دین میں کوئی جھوڑ جبرستی نہیں ہے ان الحمدللہ نحمدہو نستعینہو نستغفر و نعوذ باللہ من شروری انقصنا و من سیئیاتی عمالنا مَيْ خَدِيَ لَا فَلَا مُزِلِلَا مَزِلِلْ فَلَا خَدِيَ لَا وَعَشْدُوا اللَّا إِلَهَ عِلَّا اللَّهُ وَا دَخُوا لَا شَرِكَ لَا وَعَشْدُوا اللَّا محمدًا عبدَهُ وَرَسُولَهُ وَبَعَدْ فَائِنَّا خَیْلِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخْحَیْرِنِ حَدِيُ حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرِ الْعُمَرِ مَوْدُوا سَاتُخَا وَقُلَّ مَوْدُوا سَطِنْ بِدَا وَقُلُوا بِدَتٍ زَلَالَ وَقُلُوا زَلَالَةٍ فِي النَّعَرِ تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ حد وزل کے لیلائق وزبہ ہے تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے درود والسلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ حم سلی علی محمد وعلى محمد کام سلیط علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انا کمید مجید اللہ حم بارک علی محمد وعلى علی محمد کام بارکت علی واحباریم وعلى علی ابراہیم انا کمید مجید رب یہ شئر لسدری ويعصر لیمدی وحلال قدت من لسانی اللہ کے صفات اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کوشش کروں گا اس سے تو اللہ کی لا تعداد صفاتیں ہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں کئی صفاتیں بیان کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث و بارتا میں کئی صفاتیں اللہ کے بیان کی ہیں اور اس کے علاوہ جتنے مہددسین ہیں تو اپنے حساب سے جو تشریح آیت کی کرتے ہیں تو اللہ کی صفاتیں اس کے اندر سے ہم کو بتاتے ہیں یہ اللہ کی صفاتیں ہیں تو اللہ کی نام و صفات بہت زیادہ ہے وہ کتنی زیادہ ہے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کتنی صفاتیں ہیں اور اس کی تاریف کیا ہے تو اس کی تاریف بھی کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری تاریف کیا کرو کہ تیری تاریف صرف تو ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی تیری تاریف نہیں کر سکتا یعنی اللہ کی اتنے نام و صفات ہے تو اس کی تعریف نہ ممکن ہے دنیا کے اندر جس کا جو ہے مثال اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ سارے جو ہے پیڑوں کو جمین کے پیڑوں کو کلم بنا لیا جائے وہ ساری جو سمندر ہیں ان کی شاہی بنا لی جائے تو بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی دوبارہ پھر پیدا کر دیے جائے پیڑ سارے سمندر لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی تو یہ کہ اللہ کی جو نام و صفات کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے اس کی نام و صفات کے بارے میں جاننے سے اور اللہ کے نام کو تعریف جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ صفات جو اللہ کی صفات ہے وہ دوسری مخلوق کو نہیں دیتا یا دوسری کسی چیچ کو نہیں دیتا کہ یہ اللہ کا تعریف ہے تو اللہ کا نام و صفات کا تعریف بہت جروری ہے اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ کی صفات اور نام یہ ہے تو شرک سے بچ جاتا ہے سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ شرک سے بچ جاتا ہے اور مصیبت میں گھبراتا نہیں اس کو معلوم ہے کہ یہ جو مصیبت آئی تو اللہ کے صفت ہے اللہ اس کو دور کرنے والا ہے تو مصیبت میں گھبراتا نہیں ہے بھروسہ اس کا بڑھ جاتا ہے اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے جب اس کی نام و صفات کی بارے میں اس کو علم ہو جاتا ہے اور جو نام و صفات سے مانگتا ہے تو اس کی دعا کو رد بھی نہیں کیا جاتا ہے اللہ نے خود قرآن کے اندر بیان کیا اس کے جریعے سے اللہ سے مانگو تو اللہ نے قرآن میں بھی یہ کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی جو ہے آخرت کے اندر بھی اللہ کے ناموں کی جو صفات ہیں وہی ناموں کے صفات سے اللہ سے مانگیں گے وہ شفاری سمری طلب کریں گے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو اللہ کے سو کم نام ہیں یعنی سو میں ایک کم نام ہیں یعنی نینیادو نام ہیں جو ست سے اگر اس کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے یعنی جو ننیانو نام ہے اللہ کے تو اس کو یعنی اس کی فضیلت بھی ہے ناموں کی اللہ کی صفاتی ناموں کی فضیلت بھی اس کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور اگر اس کو وہ جات کر لے اس کا مانا کا سمجھ لے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایمان کے اندر اس کے پختگیہ آ جاتی ہے تو یہ ہے کہ اللہ کی جو تاریف اور اللہ نے اپنی صفات نام کے تاریف قرآن کی سب سے پہلی ابتدائی آیات کے اندر ہی الحمدللہ رب العالمین یعنی ساری کے ساری تاریف اللہ کے لیے سب سے پہلی آیات اللہ نے اپنی صفات کی بیان کی ساری تاریف اس کے لیے ہے لیکن آج ہم دیکھتے کہ سب کی تاریف ہو رہی سواء اللہ کو چھوڑ کر انسان سب کی تاریف کرتا ہے کہ مال اس کے پاس ہے تو اس کی مال کی تاریف کرتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے مکان اچھا ہے تو مکان کی تعریف کرتا ہے میرے پاس اتنا بڑا مکان ہے لیکن اللہ کی تعریف نہیں سقسیتوں کی تعریف ہو رہی کہ وہ فلاح سقسیت ہے وہ کیسے عجیب انسان ہے وہ کسی دلدار انسان ہے وہ کتنا جالیم انسان ہے یعنی سب کا تعریف ہو رہا ہے سوائے اللہ کی تو اس لئے اللہ نے سب سے پہلی آیا تو الحمدللہ رب العالم تمام کی تمام تعریف اللہ کے لئے تو اللہ چاہتا کہ میری تعریف کی جائے میری تعریف کی جائے کہ میں تعریف کلائے ہوں تو جو نام بتائے ہم کو اللہ نے اس ہی نام سے ہم کو اللہ کو پکارنا ہے اس کی جو صفات اس نے بتائی اپنے ہی ساتھ سے ہم نہیں پکار سکتے جو اپنے بتائے کہ رحمان ہے تو ہم کہیں گے ہاں رحمان و رحیم حالانکہ اللہ کا نام آتا ہے کہ مقر کہ وہ اچھی چال چلنے والے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ المقر کیونکہ اللہ نے وہ ہم کو نہیں بتایا تو ہم اپنی طرق سے نام نہیں دے سکتے جو اللہ اس کی رسول نے بتا ہے وہی نام سے ہم کو اللہ کا پوکارنا ہے وہ صرف یہ کہ 99 نام نہیں ہے اللہ کے لا تعداد نام ہے اور کیونکہ 99 تو ہم کو دیئے ہیں جیسے ایک آدمی اگر کسی کو توفہ دینا چاہتا ہے امیر آدمی ہے سخصیت وہ کسی کو اگر 99 روپے اس نے دے دیئے توفے کے اندر کہ انہیں 99 روپے دیئے تو کیا سب دے دیا اس کے پاس نہیں صرف 99 روپے نکال کر آپ کو دیئے باقی اس کے پاس بہت سارا ہے تو اللہ نے ہم کو سب اس کی صفات میں سے 99 نام نکال کر دیئے کہ ان کو سمجھو تو تمہارے لیے کافی ہے ان کو یاد کر لے تو اس کے لئے جن لاتے تو اتنی اس کی عالی صفات ہے اور اتنی زیادہ اس کی صفت ہے اور آخرت میں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفات جو اللہ پھر علکہ کرے گا جب اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ جب علکہ کرے گا اور نام جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج مجھے معلوم نہیں ہے اللہ اس وقت مجھے بتائے گا اور میں وہ ناموں سے اللہ سے شفائش کروں گا اور میری شفائش کو قبول کیا جائے گا تو اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا اسی طرح جو اللہ نے فرمایا قرآن سورہ عصرہ سور نمبر سترہ آیت نمبر ایک سو دس کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو تمام کے تمام اچھے نام صف اللہ ہی کے لئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہوں فرماتے کہ جو مشرق تھے وہاں پر وہ بھی اللہ کا انکاری نہیں تھے اللہ کی صفاتی نام کے انکاری تھے جب اللہ کہتے ہیں کہ رحمان سے مانگو اللہ کے رسول اللہ سے ہم کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بلے رحمان کون ہم نہیں جانتے ہم سب اللہ کو جانتے تو اللہ کون نام سے جانتے ہیں کہ صفات کا انکار کرتے تھے تو صفاتی کو انکار کرتے تھے مشرق بھی اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ تا سورہ نمبر بیس آیت نمبر آٹھ میں کہ بہتری نام سب اسی کے ہیں جتنے بھی نام جو بہتری ہیں سب اسی کے نام ہیں اس طرح جو کئی اللہ نے اپنے نام کے گلدستے قرآن کے اندر کئی جگہ چھوڑے کئی جگہ کئی آیت کے اندر لگاتار اللہ نے اپنے ایک ایک آیت کے اندر اپنے ددس نام کئی پانچ نام ایک ساتھ گناہ ہیں اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ حشت سورہ نمبر امساٹھ آیت نمبر بائیس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے چھپے اور گیوو کا جاننے والا چھپے چیزوں کا جاننے والا مہربان اور رحم کرنے والا رحمان اور رحم کی سفت اللہ نے بتایا آگے بھی تئیسے آیت میں اللہ نے فرمایا اتنے دارے اللہ نے اپنے نام یہاں پر گناہ کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ ہے نہایت پاک ہے اور ایبو سے پاک ہے امن دینے والا نگے بان گالیب اور حکمت والا پاک ہے اللہ اور اس سے جو لوگ اس پھر بھی لوگ اس کا شریک بناتے ہیں یعنی اتنے سارے اللہ نے یہاں پر نام بتایا اس طرح جو اس کے اگلی آیت میں اللہ نے پھر فرمایا کہ وہ پیدا کرنے والا وجود بنانے والا صورت بنانے والا یعنی ساری سوا تے اس کے لیے ہیں اور جمین اور حاسمان میں اس کے ہی جو گلوہ ہے تو کئی جگہ اللہ نے اپنے ناموں کا تذکیرہ قرآن کے اندر کیا ہے اسی طرح سورہ حدید کے اندر بتایا سورہ حشن کے اندر بتایا اور ایک عجیم آیت جس کے اندر اللہ نے سب سے اگل ایک آیت میں اپنی صفاتیں اپنے نام بیان کیے وہ ہے آیل ترکرسی یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن اور کھل کر اس کے اندر اللہ نے بتا اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتا ہے ایک آیل ترکرسی قرآن کی سب سے عجیم آیا تھے آیل ترکرسی قرآن کی سب سے عجیم آیا تھے اور اپنی صفات کا بیان کیا اللہ نے اپنی خوبیاں اس میں بتائی اور وہ چیز بھی بتائی کمی کا انکار بھی کیا جو دنیا کے اندر معبود دے جو مقلب پیدا کہ ان کے جو کمی ہیں اللہ میں وہ کمی نہیں تو کمی کو بھی بتایا یعنی تعریف دونوں طرف سے ایک تو خوبیاں اور یہ چیزیں مجھ میں کمی نہیں ہیں تو دونوں چیزوں کا اللہ نے یہاں پر اس میں کہا کہ یہ دنیا معبود کے اندر جو کمیاں ہوتی ہے اللہ نے وہ کمیاں بھی گنائی دونوں طرح سے کہا کیونکہ اتنی صفات ہے اس کے لئے کہ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو چھوڑ کر سجر کو حجر کو پیڑوں کو کودوں کو چان کو ستاروں کو سورج کو تاویج کو گنڈوں کو دھاگوں کو ٹیکے کو کاجل کو اس کو اپنا معبود بناتے ہیں اب کہیں گے معبود ان کو معبود تھوڑی بناتے ہیں کہ نہیں وہ پینا کس لئے کہ شفا دے گا اس سے نجر سے بجاگد نگے بان کون ہے اللہ ہے شفا دینے والا کون ہے اللہ ہے تو یہ معبود بنانا ہے یہ ساری چیزوں کا اللہ لا الہ الا الہ الا الکیون کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے بعد پوری آیات کے اندر اللہ نے دلیل دی اس بات کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پہلے لفظ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ توحید سب سے پہلے وہ توحید سب اقرار کرنا نہیں ہے کہ ہم نے ایک معبود کا اقرار کر لیا کہ یہ توحید ہو جاتی یہ توحید نہیں کہ سب اللہ کا اقرار کر لی جائے کہ اللہ کہ وہ اللہ ایک ہے تو یہ توحید نہیں ہے توحید یہ ہے کہ اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ساروں کا انکار کرنا وہ توحید ہے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہو کوئی معبود سوا اللہ کے تو اسے توہید کہا جاتا ہے صرف اللہ کو ماننا توہید نہیں توہید یہ ہے کہ سارے معبود کا انکار کرنا ایک اللہ کو ماننا وہ پھر توہید ہے اور اسی طرح کہ یہی چیز توہید کی دعوت دینے کے لئے انبیاء کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا پیغمبر کو بھیجا تو اسی چیز کی دعوت دیتے تھے اسی کے بارے میں بتاتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی توہید کی دعوت دیتے تو توہید کی دعوت یہ سب سے ہم توہید کو ماننا اس کے بینا اور یہ چابی ہے جنت کی کونجی توہید کے بینا انسان جنت میں نہیں جا سکتا تو یہ جو ہے توہید یہ چابی بھی ہے جنت کی اور اللہ نے خود اس کی گوائی دی قرآن کے اندر سورہ علی عمران سورہ نمبر تین آیت 18 میں اللہ نے فرمایا شہید اللہ و انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ خود گوائی دیتا ہے وہ اس کے فرستے گوائی دیتے ہیں اور علی علم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کسی وقت کو عبادت کے لائق نہیں یعنی اللہ خود گوائی دی اللہ نے خود گوائی دی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو معبود ماننا معبود ماننا تو دنیا کے اندر انسان اگر معبود بان لیتا ہے اللہ کو تو عجت سے معبود ماننا ہے لیکن معبود تو اس کو ماننا ہی ہے وہ چاہے دنیا میں انکار کر کے مر بھی جائے لیکن آخرت میں اس کو جا کر معبود باننا لیکن دنیا میں اگر مانتا ہے تو عجت کے ساتھ میں نواد جائے گا وہ عجت کے ساتھ میں مانا جائے گا اور آخرت میں جائے گا تو جلیل اور رسوہ ہو کے پھر اس کو معبود باننا پڑے گا کہ وہ اللہ ہی معبود ہے تو معبود تو ان کو دونوں کنڈیشن میں ماننا چاہے وہ دنیا میں رہ کر یا چاہے پھر آخرت میں بھی اقرار کرے گا تو اللہ نے سب بتا دیا کہ رب وہ ہے وہ سب بتا نہیں دیا جس جس کو اللہ نے مخلوق کو بھیجا ان کو طریقہ بھی بتا دیا کہ میں نے تم کو راستہ بھی بتا دیا کہ کیسے تم کو دنیا میں جینا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کس چیز سے تم کو بچنا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے سب چیزوں کو بتا دیا کہ سب اللہ نے پیدا نہیں کیا پیدا کر کے راستہ بھی بتایا پرندوں کو یہ بتائے گا نہیں کہ تم پیڑ پر پرندے پیڑ پر رہتے ہیں اگر بینا پر کے اللہ بھیج دیتا تو ایک پیڑ سے کتنے دن کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں پھر سیجن اس پیڑ کا چلا جاتا تو اس کے بعد وہ کیا کھاتے ہیں تو اللہ نے ان کو وہ چیزیں بھی دی جو اس کو جرورت تھی کہ تُو ایک جگہ نہیں کھا سکتا تیر کو پر چاہیے تو جاں تُو اڑ اور اپنا کھانا تلاش کر اسی طرح مچھلیوں کو اللہ نے پانی میں پیدا کیا ان کا رسک وہاں پر رکھا کیونکہ پانی مچھلی پانی سے بھارا جائے گی مر جائی ہے تو اس کا رسک وہاں پر رکھا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو شکار بھی نہیں کرتی لیکن ان کا جو ہے اللہ نے پانی کے اندر ان کا رکھا وہ مو کھول کے گھمتی اس کا پیٹ بھرا جاتا ہے اللہ نے پانی کے اندر بھی اس کا جو ہے کھانا رکھا تو اللہ نے ہر چیز کو اسے پیدا ہی نہیں کیا تو رب ہونے کا مانا کہ پیدا کرنا اور اس کے بعد میں اس کو راستہ بھی دکھانا کیسے اس کو دنیا میں جینا بھی ہے تو ایک انسان اس کو اگر دنیا میں پیچان لیتا ہے تو وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو انہیں نہیں دیکھا تو ہم گیپ پر ایمان لاتے ہیں اللہ نے ابتدائی آیت میں فرما دیا کہ گیپ پر ایمان لاتے ہیں تو مابید صرف اللہ کیوں کہ آسمان کیوں نہیں اتنا بڑا آسمان ہے تو صرف اللہ مابود کیوں جمین کیوں نہیں اتنی وسی جمین ہے ایک انسان پوری جندگی میں گم بھی نہیں سکتا جمین کیوں نہیں سورج کیوں نہیں جو جمین سے کئی گناہ بڑا ہے سورج کو مابود نہیں چاند جو جمین سے کئی گناہ بڑھا وہ معبود کیوں نہیں اور جس نے ماباپ نے ہم کو پیدا کیا ان کے جارے دنیا میں آئے تو وہ معبود کیوں نہیں تو کیوں نہیں وہ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اس کے بعد آگے بیان کی آگے کیا بیان کیا اللہ نے یہ معبود کی صفت اللہ نے بیان کی تو معبود بننے کے لئے حیات ہونا جروری ہے معبود بننے کے لئے کیا فرمایا اللہ نے کہ انسان تو تھا پہلے وہ تھا ہی نہیں دنیا کے اندر اس کے بعد پھر وہ پیدا ہوا اس کے بعد پھر مر جائے سبھی انسان جو بھی آدم علیہ السلام سے لگے جتنے بھی ہوں گے سب کا یہ معاملہ پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا پھر پیدا ہوئے اس کے بعد مر جائیں گے یعنی حیات ان کے پاس ہمیشگی کی حیات نہیں ہے جو اللہ کے پاس میں ہیں کیونکہ اولو اور آخرو جب کچھ نہیں تھا تو سپ اللہ تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تو سپ اللہ ہوگا یعنی حیات یہ تو حیات ہونا جروری ہے جندہ ہمیشہ قائم جندہ رہنا اس کے لئے جروری ہے تو معبود ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں فنہ ہونے والی ہے یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے تو یہ معبود نہیں ہو سکتی تو اللہ جندہ ہے وہ تھا اور ہے ہمیشہ رہے گا اس کو موت نہیں ہے اور اگر جس کو موت آ جاتی ہے حیات اس میں ہمیشہ کی نہیں ہے تو معبود نہیں بن سکتا جس کو اگر موت ہے جس کی فنہ ہے تو معبود نہیں بن سکتا تو یہاں کر یہ حیل قیم یہاں پر کہیں گے جتنے بھی دنیا کے معبود ہیں سب نکل جائیں گے وہ چاہے لکڑی کے بوت ہو پتر کے بوت ہو یا کسی بھی کہہ رہے کے بوت ہو سب نکل جائیں کیونکہ ان کے اندر حیات ہی نہیں نہ پہلے کبھی تھی نہ کبھی بعد میں ہو سکتی ہیں تو ان میں حیات بھی نہیں تو یہ سارے معبود نکل جائیں گے اب رہی بات کے جو حیات تھے لیکن ان کی حیات ختم ہو گئی جو بے جان مردے ہیں تو وہ بھی اس میں آگئے کہ اس میں ابھی حیات نہیں بچی اب ان کے حیات اللہ نے چھنگ لی اب ان کے اندر روح نہیں ہے تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جن کو موت آگئی تو وہ پھر وہ بھی معبود نہیں بن سکتے اس کو موت آگئی تو معبود ہو ہی نہیں سکتا اس میں حیات ہے ہی نہیں تو چاہے وہ دنیا میں کوئی انبیاء ہو چاہے کوئی ولی ہو کیونکہ ان کے عرص بنتا ہے کیوں مناتے بھلے جنم دن تھا ایک اور وہ اس کیوں مناتے ہیں کہ کیا جنگے وفات ہوئی تھی یعنی وہ جندہ ہوئے اور وفات ہوئی تو حیات ان میں نہیں ہے باقی نہیں ہے تو وہ بھی معبود نہیں بن سکتے تو حیات ہونا جروری ہے تو اس دلیل سے اگر ہم دیکھیں تو ساری چیز فلٹر ہو جاتے ہیں سب فلٹر ہو جاتا ہے جتنے معبود دنیا کے سارے فلٹر ہو جاتے ہیں اس دلیل کے سامنے وہ سب صاف ہو جاتا ہے کہ بیجان کیونکہ بیجان کو پکارتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں تو وجود والا اگر بیجان ایسے ہی سخص کو پکارے گا جس کو فی وجود نہیں تو وہ اس کے وجود کو کیسے بچائے گا اس کا خود وجود نہیں بچا تو یہ حیات ہونا یہ اسی طرح جو اللہ نے قرآن نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر کہ کل من علیہ فان کہ ہر چیز فنہ ہونے والی کہ والجل جلال روی کرام اس سب تیرے رب العجت ہمیشہ وہ باقی رینے والے باقی ہر چیز فنہ ہونے والی ہے تو ہمیجگی ہوگی تو وہ معبود ہو سکتا ہے اگر کس میں ہمیجگی نہیں ہے تو پھر وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے جس میں حیات نہیں تو وہ معبود نہیں ہیں اللہ کرسللہ السلام انہی ناموں سے الہیو القیق اسی سے اللہ کرسللہ لہا دعا کرتے تھے جب بھی مصیبت آتی کوئی بات ہوتی اللہ کرسللہ السلام انہی صفات این آم سکے تو جندہ رہنے والا ہے جندہ رہنے کے سال خود سے قائم ہے تو ساری کائنات کو تو قائم بھی ہے تلال کے رسول اللہ смームہ Viy supervisor ہم اس سے دعا کیا کرتے تھے اور الکیوم یعنی خود سے قائم قیوم کا معنی کیا ہے کہ خود سے قائم بینا کسی کے قائم کیا وہ قیوم ہیں اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا یعنی جتنی بھی جو چیزیں ہیں جمین اور آسمان سب کو بھی قائم رکھنے والا وہ قیوم ہیں تو وہ کسی کا موتاج نہیں ہے اور جو اگر کسی کا موتاج ہو جائے تو پھر وہ معبود اگر کوئی کسی کا موتاج ہو جاتا ہے تو پھر وہ معبود نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو تم سب موتاج ہو اللہ تم کو دیتا ہے تو تم فقیر ہو تو موتاج ہیں ہم کیونکہ جو بھی دنیا کا معبود ہے جس اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے معبود بنایا وہ سب کھاتے پیتے تھے عیسائی اگر کہتے ہیں کہ عیسائی علیہ السلام معبود ہے تو ان کے تعلق سرانہ قرآن میں فرمائے کہ یہ تو کھاتے تھے تو اگر جو کھاتا ہے جس کو ضرورت ہے کھانے کی اس کی بینہ جی نہیں سکتا تو وہ معبود نہیں ہو سکتا خود سکائے ہونے والا بینہ کچھ کھائے پی تو اس کو کہا جاتا ہے معبود تو وہ خود سکائے میں تو ان کو نہ لوگوں کو جو معبود بناتے ہیں تو ان کو سردی لگتی ہے گرمی آتی تو گرمی لگتی ہے پینے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے ساری چیزوں کو ان کو ضرورت ہوتی ہے بیوی ان کو چاہیے خدمت کے لئے کوئی ان کو چاہیے ساری چیزوں کو چاہیے وہ بیمار بھی ہوتے ہیں بیکن جو ہے جو اللہ ہے تو وہ اللہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا بہترین مثال اللہ نے بیان کی سورہ حج سورہ نمبر بہتر آیت نمبر بائیس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا تم جن جن کو بکارتے ہو وہ سب مل کر چاہے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی تو چھوڑو وہ سارے کے سارے اگر ان کے جو سامنے تم نے کھانا رکھا ہے اس میں سے اگر ایک دانہ اگر وہ اٹھا کے لے جائے تو سارے کے سارے مل کر اس کو چھین بھی نہیں سکتے تو اللہ نے پورا پست کر دیا جتنی دنیا کے محبود ہو کہ اس سے وہ مکھی سے کھانا بھی نہیں چھین سکتے تو یہ کہ اللہ کو کسی چیز کی جورت نہیں کئی جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ انام میں بھی فرمایا تو جو مابود ہے اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ مابود نہیں بن سکتا جو بیمار ہوتا ہے تو وہ مابود نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ بیمار کیونکہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہوں نے بنایا کہ آخری بدھ بناتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے اس کے بعد جہاں آپ کا انتقال ہو تو بیمار تو ہو بھی تو مابود بیمار بھی نہیں ہو سکتا تو مابود کو کسی چیز کی جورت نہیں ہے تو یہ ہے کہ حیات اور قائم خود سے قائم رہنے والا اس طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جو فضیلت بھی ایک اور فضیلت بھی آتی ہے حیون قیوم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئے تھے ایک سخصہ آیا نماز پڑی اور نماز کے بعد انہیں اتیات کے بعد میں دعا کی اور دعا کی اور انہیں کہا کہ کہ میں تیری اس صفت سے اللہ تُس سے دعا کرتا ہوں تو میری دعا کا سن لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو کہا اس کی دعا سنی جائے اس کی دعا رد نہیں کی جائے اس نے اس میں عجیم اس میں عزیم کہا جاتا ہے ان دو لفظوں کو کہ اس میں عزیم سے انہیں دعا مانگی ہے اور اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کر سکتا جو بھی اللہ کو اتنے زیادہ نام پسندے الہیو حلقیو اتنے زیادہ اللہ کو یہ نام پسندے تو اس کو جرور عطا کرتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ دو صفاتیں ہیں صرف ہم اللہ کی رکھے دنیا کے سارے معبود یہاں پر دھارہ سائی ہو جائیں گے ڈیر رہے ہیں تو اصل جو ہے ہم کو یہ اللہ کا تعریف ہم کو بھی جاننا ہے لوگوں کو بھی اس کا تعریف اللہ کا ہم کر رہا ہے لاتا خجو سناتوں کہ یعنی ہماری حیات اور اللہ کی حیات میں فرق ہے یہ ہو سکتا ہے ایک بات اور اس میں آ سکتی ہے کہ جو ٹھیک ہے بیجان ہے جن کو موت آگئے لیکن جو حیات ہیں جو حیات ہیں ابھی مرے نہیں لیکن لوگوں نے ان کو معبود بنا رکھا ہے کہ ابھی جندہ ہے ان میں تو حیات ہے تو یہ صفتہ آ رہی ان کے لئے لیکن ہماری حیات میں اور اس کی حیات میں کیا فرق ہے کہ ہماری حیات تھے ہماری حیات موت آج ہے کس کی نیند کی ہوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کو سونے کی جورت نہ ہو تھک جاتا ہے اس کو سونا پڑتا ہے اس کو سونا پڑتا ہے اگر وہ جندہ معبود کو بھی مانتے جس کے اندر حیات ہے تو اس کے بعد اس کو جورت ہے نیند کی اس کو نیند آتی ہے اس کو اونگ آتی ہے اور اللہ نے یہ کیا فرمایا کہ نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ تو اس کو اونگ آتی یعنی اونگ بھی نہیں آتی اس کو نیند بھی نہیں آتی یعنی نیند اکتیاری چیز ہے اور اونگ بھی اکتیاری ہے نیند کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سونے کے لیے کرنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے بستر پہ جائے گا سوئے گا اللہ رام بھرے گا صبح اٹھنے کا تو نیند کو اکتیاری ہے جب چاہتا ہے کہ اس کو سونا لیکن اونگ اونگ جو ایسی چیز ہے جو مجبور ہے اسے کہیں بھی آ جاتی ہے بیٹے بیٹے بھی آ جاتی ہے یہ کہیں بھائی لوگوں کہا رہے جیسے تو یہ اس کی لاچاری ہے تو یہ اللہ کی نہیں نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو ہونگ آتی ہے اور وہ ہر ایب سے پاک ہے کہ نیند آنا ہونگ آنا یہ ایب ہے یہ کیا ہے ایب ہے نقص ہے جس کو نیند آتی ہے اور اگر ہونگ آتی ہے تو نقص ہے اور یہ صفات اللہ کی نہیں ہے تو معبود جو اگر سو جائے اگر معبود سو جائے گا سب چچکت میں ہو جائی تو سب چیز ختم ہو جائے گی اور دنیا کے اندر جو بھی ہے تو سب سوتے تھے چاہے وہ انبیاء ہو سب کے تعلق سے آتا کہ سوتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے گھر تھے ان کو گھر کی ضرورت ہے لیکن اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر رات کو معبود سو گیا اور رات کو آدمی پیچھے کتا پڑ گیا اللہ بچا اللہ بچا تو بھی کہ انہیں سنا ہی نہیں اللہ پوری ٹانگ کھا گیا تو سو نہیں سکتا معبود کے صفت ہے جب چاہے جب پکارے اس کو حاجی رونا تو یہ اس کے صفات ہے تو جندہ رہنے والا اور اس کو نہ نیند کی جو رو تھے ہمیشہ قائم ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اسی طرح نیند گفلت ہے نیند کیا ہے گفلت نیند گفلت ہے اور اونگ نیند یہ چھوٹی موت ہے جیسے ہم صبح اٹھ کے دعا کیا پڑھتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تینے ہم کو موت دی اور موت کے بعد میں تُو نے جندہ کیا یعنی چھوٹی موت ایک رات کی موت تھوڑی جو اونگ آگئی تو تھوڑی دیر کی موت تو اللہ کو وہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ آئے گی تو پوری اگر اللہ کو اونگ آگئی تو یہ اس کے ایب ہو جائے گا اور اگر اس کو اونگ آگئی تو ساری کائنات درم برم ہو جائے گی تو یہ اس کی صفات نہیں ہے کیونکہ یہ صفات میں ایب ہوتا ہے تو اللہ نے یہ جو نفیو کی ان چیزوں کی جو معبود تم دنیا کے اندر جن معبودوں کو مانتے ہو تو ان کے اندر یہ ایب ہے اور یہ مجھ میں نہیں ہے تو اللہ نے اپنی جات کے بعد میں اپنی ملکیت کا ذکر کیا اپنی ملکیت کے بارے میں اللہ نے بتایا وہ اس میں ذکر کیا اللہ نے کہ وہ کہ لہو مافی السماواتی و مافی الارض یعنی وہ جمین اور آسمان جو کچھ اس کے بیچ میں صف کا مالک ہے بادشاہ یعنی مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے یعنی ہر جگہ سب جگہ اس کا حکم ہے ایسا نہیں کہ ایک جگہ یہاں پر نہیں چلتا آسمان میں چلتا جمین میں چلتا یہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی آدمی ہمارا آدمی یہاں سے دوسری جمین پر چلا گیا تو اس کو لیے بولنا پڑے اللہ کو کہ ہمارا آدمی آ رہا ہے وہاں پر اس کا کچھ مسئلے ہو تو دیان میں رکھنا ایسا ماملہ اللہ کا ہے ایسا ماملہ اللہ کا ہے ہی نہیں ساری ملکت اس کی یہ جو کچھ بھی ہے جرہ جرہ اس کا ہے وہ سارا حکم اسی کا چلتا ہے تو وہ مابود ہے وہ ساتو آسمان اور جو کچھ جمین کے اندر ہے وہاں بھی اس کا حکم چلتا ہے جمین کے نیچے بھی اس کا چلتا ہے تو جرہ بھی اس کا جرہ کے وہ مالک ہے مالک تو انسان انسان بھی ہوتا ہے مالک جسے کہ ایسا موبائل کا مالک میں موبائل کا مالک ہوں لیکن کوئی آدمی کہے گا یہ موبائل کا بادشاہ ہو نہیں ہو سکتا مالک ہو بھی ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے دونوں چیزیں اس کے پاس تو بادشاہ بھی ہے وہ بادشاہ یہی جو وہ کہے گا وہ ہوگا اگر کئی پتہ بھی گرتا ہے تو اس کو معلوم ہے تو وہ ایسی بادشاہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ آج جو ہے اتنے ہراب اتنے کروڑ اتنے لاکھ پتے گیرے بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا لیکن ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اس کو معلوم ہے تو وہ بادشاہ وہ معبود ہے اور ایسا معبود اس کو چھوڑ کر دیکھتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر بٹھتے ہیں کہ ایسا معبود سبھی مسلم کی روایت ہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں صاحبہ سے کہا کہ تم جانتے ہو جمین اور آسمان کی دوری کتنی ہے تو صاحبہ نہیں کہ اللہ کی رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ہمیں کیا معلوم کتنی ہے تو اللہ کی رسول اللہ فرمائے کہ اگر بجلی کی تیجی سے جائے تو ستر سال لگیں گے ایک آسمان جمین سے آسمان تک جانے گے اور گھوڑے کی مسافت سے جائے تو پانچ سو سال لگیں گے اور تم جانتے ہو کہ آسمان پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا جو موٹائی ہے یعنی کوئی چیز اگر ایک چھت ہے تو اس کی موٹائی کتنی ہے سابان کی اللہ آپ بہتر جانتے ہیں تو بولو اس کی جو موٹائی پہلے آسمان کی وہ اتنی موٹائی جتنی جمین اور آسمان کی موٹائی ہے یہ ایک آسمان کی موٹائی ہے اور اس کے بعد جو دوسرا آسمان ہے اس کی بھی اتنی دوری ہے جتنی جمین اور آسمان کی ہے اسی طرح ساتوں آسمان ہے اور ساتوں آسمان کے بعد میں کہ کیا پھر تو اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد وہاں سمندر ہے ایک دریہ ہے تعلنگے کیا جانتے ہو دریہ کی کتنی گہرائی ہے وہ نہیں جانتے ہیں لیکن آپ بتائیں تو کہ وہ دریہ کی گہرائی یتنی ہے جتنی جمین اور آسمان کی گیرائی اور اس کے اوپر کورسی کورسی کیا ہے کورسی اس کے اوپر کیا ہے کورسی کورسی یعنی اللہ کا فٹ سٹول ہے جس طرح بادشاہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیر رکھ کر بیٹھتے کہ سٹول کے اوپر تو وہ کورسی ہے تو اس سمندر اور کورسی کے بیچ میں کتنی دوری ہے تو وہ جمین اور آسمان کے برابر کی دوری ہے اور اس کورسی اس کورسی اور عرص کے بیچ میں کتنی دوری ہے دوری ہے اور عرش کے اوپر پھر اللہ ہے تو وہ اللہ ہے تو وہ اللہ ہے تو پھر کہاں لوگ ادھر بٹکتے ہیں کیونکہ تاروپ ان کو معلوم نہیں کہ مابود کون ہے تو اللہ کا صحیح تاروپ اگر کسی کو دیں گے تو معلوم پڑے گا کہ کیا ہے وہ پھر آدمی دور دور جاتا ہے تو اسے مابود کو چھوڑنا اپنی عجت خود گراتا ہے اللہ نے اس کو عجت والا پیدا کیا لیکن وہ اپنی عجت کو خود کو گراتا ہے اور اللہ نے اسی سے فرما سورہ شورہ سورہ نمبر بہیان لیس آیت میں ورن پچاس و پچاس میں اللہ نے فرمایا کہ جمین اور آسمان کی ملکیت جو کلس کے بیچ میں سب اس کی ہے اور جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے ساری چیزوں کا سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے بانج رکھتا ہے یہ نہیں بھی دیتا ہے تو مالک کی سفت یہ ہوتی بھی ہے کہ مالک ایسا نہیں کہ سب دے نہیں والا نہیں دے تب محبود آئے گا تب ہی اس مکلو vents کھا کہا جائے گا exhale دے نہی پڑے گا اللہ تو مجبور کر دیا تو یہ سفت اللہ کی نہیں وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے تو یہ بھی مالک کی سفت ہے جسے چاہے تو دے کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے تو چاہے تو وہ نہ بھی دے تو وہ مالک کی سفت میں آئے گا یہ دے ہی دے تو پھر وہ بھی معبود نہیں کیونکہ مجبور ہوگیا پھر تو ہربانس کو دینا ہی جو پکارے دینا تو وہ بھی اس کی جو مالک کی صفت ہے کہ وہ نہ بھی دے تو جس کو چاہے وہ عجاب دے جس کو چاہے وہ مغفرت کرے تو مالک ہے وہ چاہے جو کرے اللہ کے سیوا جو قرآن میں اللہ نے کئی بیان کی اللہ کے سیوا جن جن لوگوں کو تم پکارتے ہوئے تنکے کے بھی مالک نہیں ایک خجور کے گھٹلی کی اس کے کتھمیر یعنی خجور کے گھٹلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے پتلا ٹانسپیرنٹ ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کبھی نہیں سنا ہوگا دنیا کے ادھر کہ آدمی بول نہیں میرے پاس دیکھو جہاں میں کتھمیر ہے تو ویلیو نہیں ہے اس کی آدمی تو گھٹلی سامنے نکال کے پھیک دیتا ہے جو چیزیں کھائنے کی وہ کھا لیتا ہے تو بولے اس کے بھی مالک نہیں ہے جن جن کو پکارتے ہو تو اس کے مالک سب مہتاج سارے مہتاج جن سے تم مانگتے ہو وہ بھی کتنا کمجور اور مانگنے والا بھی کتنا کمجور یعنی ایسی بات ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ تم سارے اللہ کے مہتاج یعنی اللہ کے در کے فقیر ہو تو فقیر فقیر سے مانگے بکھاری بکھاری سے مانگے تو پھر یہ تو ہو جائے گا پھر وہ مانگنے جائے گا میرے بکھاری تو بکھاری سیمٹ ہوئی کہاں سے بھی تو کسی چیز کا کوئی مالک نہیں جرہ برابر مالک نہیں وہ اللہ ہے اور اللہ کے بندے کئی اللہ کے بندے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی شان میں گستاگی کرتے ہیں اور اللہ کی جگہ اس کو لاکر بٹھاتے ہیں اس کی صفات کیا جبکہ یہ بندوں کی جو ہے عجت اور گھٹانا ہے بندوں کی عجت اور گھٹانا ہے یہ اور عجت کو اس کی گھٹانا ہے تو یہ ہے کہ اللہ کی رسول اللہ السلام کی تعلق سے تو اللہ نے یہ کہا سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر پچاس میں کہ نبی کہو کہ نہ تو میرے پاس میں کھجانے ہیں نہ میں گیب جانتا ہوں میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں کیا تم گوھر نہیں کرتے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاریز کے لیے ہم جانے والے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بھروس سے ہم جا رہے ہیں ان کو اللہ نے اککے دیا کہ کہے دو کہ میرے پاس نہ کھجانے ہیں نہ کچھ میں گیب جانتا ہوں کیا تم گور نہیں کرتے تو مالک تو مابود اگر کوئی مالک نہیں ہے تو مابود نہیں ہو سکتا مالک نہیں ہے تو مابود نہیں ہو سکتا تو جندہ ہے قائم ہے وہ بادشاہ ہے اور ملکیت تو ملکیت مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے کیونکہ سب ایک مالک ہوتا ہے مالک ہو کتنا بھی بڑا دنیا کا مالک ہوگی میں اس چیزوں کا مال ہوں اتنی جمین کا مالک اتنی گھوڑوں کا مالک اتنی کاروں کا مالک اتنی فٹریوں کا مالک اتنے سونے کا مالک لیکن اگر اس پہ بادشاہ ہے تو پھر اگر وہ کوئی اس کا بادشاہ پھون کر دے گا انہیں سرکار مان لیں آج کے دور میں کہ سرکار اگر کتنا بھی بڑا ہے دنیا اگر کتنا دنہ سیٹے لیکن سرکار نے اس کو پھون کر دیا اس آج میں کہاں معاملہ حل کر دینا پھر اس کو مجبوری آگے ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ اگر نہیں مانا تو میری فائل اٹک جائے گا تو مالک ہونا اور وہ بادشاہ بھی ہے تو جندہ ایک آیم رہنے والا ہے اور اللہ کے یہاں پہ پھر اب مالک ہے بادشاہ لیکن یہاں تو شفاریس چلتی ہے مالک ہے اس کو بادشاہ شفاریس کرے گا سرکار کرے گی اس کو ماننا پڑے گی مجبوری ہے لیکن اللہ کے یہاں پر شفاریس بھی نہیں ہے شفاریس کا مالک وہ بھی اللہ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے کہ منجل لجی یشوہ اللہ بھیجی کہ شفاریس کا مالک بھی وہ اللہ ہے کیونکہ وہ کس لئے کہ جیسے ہم دیکھیں تو شفائرش کا حق سب اللہ کے پاس میں کس کے پاس نہیں جو وہ حدیث آتی ہے ہم نے بار بار کتنی بار سنی ہوگی کہ سارے کے سارے لوگ جب حصر میں جمع ہوں گے سب جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس شفائرش کر دو وہ کہیں گے نہیں نہیں جاؤ میں نہیں کر سکتا اللہ آج گزبناک اس کے بعد ابراہم علیہ السلام کے پاس نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اس علیہ السلام کہیں گے جب اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہی آج کر سکتے ہیں شفارس وہ اس کے بعد میں تو شفارس اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفارس کا حق وہیں دے دیا اللہ وہاں پہ نہیں دیا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ کہیں گے تو وہ جا کر گر جائیں گے سجدے کے اندر کتنا اللہ جانتا کتنا وقت ہوگا کتنا وقت ہوگا وہ سارے وہاں پہ گر جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ کہے گا اس کے بعد اللہ کہے گا کہ نبی اٹھو شفارش کرو تمہاری شفارش قبول کی جائے کون حکم دے رہا ہے اللہ تو شفارش کا مالک بھی کون ہے اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں شفارش کرو اب تمہاری شفارش قبول کی جائے تو شفارش بھی کوئی یوں نہیں کر سکتا اللہ کہے گا کہ تم شفارش کرو تب وہ شفارش کر سکتا ہے تو خود سے کچھ نہیں کر سکتے تو خود سے کوئی جا نہیں سکتا وہ شفارش بھی نہیں کر سکتا قرآن میں کئی آیات ہیں جس کے بندہ بول نہیں سکتا بینہ اللہ کی اجازت کی بول بھی نہیں پائے تو اللہ کی جو شفاریس بھی اس کے لیے تو آدمی کہیں کہ شفاریس اور وسیلہ یہ شرک کے آج سب سے بڑی وجہ ہے شفاریس وسیلہ اور اس بلا کو لوگ بھلا سمجھتے وسیلہ شفاریس تھی کہے بھلا لیکن لوگ کیا سمجھتے بھلا ہے ہمارے یعنی شیطان نے اتنا اس کے اندر ڈال دیا اس کی گمرائی میں ڈالا کہ انہیں شفاریس کا پانہ دے دیا تاکہ وہ شرکے کی نٹ کو ٹائٹ کرتے رہے اتنا اس نے لوگوں کو اس کے اندر گمراہ کر دیا وہ شفاریس کے اندر کیسا کیا اس نے کہ شفاریس کے اندر اس کو لگایا وہ شفاریس کیسے کی وجہ ہے کہ شفاریس کر شفاریس اور شرک شفاریس کرنا شرک کے اللہ کے ساتھ تو اس نے ایسا اس کے اندر لگایا شفاریس کے اندر شفاریس کرنا اس کو سکھایا یعنی سفاریس نے سفاریس کو شرک بنا دیا تو اس کو معلوم بھی نہیں کیے میں شرک کر رہا ہوں یعنی شیطان اتنا زیادہ اس کو ایسا گیم کھیلا تو یہ ہے کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں شفاریس کے تعلق سے کہ میں شفاریس کروں گا اور ہر اس بندے کے لئے میری شفاریس ہوگی میری امت میں سے جو شرک پہ نہ مرا تو اس کے لئے میں شفاریس کروں گا لیکن شفاریس کیا گا اللہ کے لئے میں خود کر دیں گے نہیں اللہ ان کو بتائے گا کس کس کی شفاریس کر دیں گے تب وہ شفاریس کر دیں گے تو شفاریس کا حق اللہ کا حق ہے وہ کسی کا حق نہیں وہ شفاریس کا حق اگر یہ ہو تو شفاریس کیا ہے شفاریس کمجوری بھی اگر کسی محبود کی یہ شفات ہو جائے کہ شفاریس سے بات سن لیتا ہے تو یہ اس کی کمجوری ہے اور کمجوری اللہ کی صفت نہیں ہے کمجوری اللہ کی صفت نہیں ہے کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی سے ہم شفاریس کرتے ہیں کسی آدمی کو یہ آدمی انٹرویو دینے گیا نوکری کا معاملہ کہ انٹرویو دینے گیا انٹرویو میں فیل ہو گیا اس کی نوکری نہیں لگی اب کا جرد پڑھے کہ اب اس کے لئے شفاریس کی جرد پڑھے یعنی فیل ہو گیا اب اس کے لئے شفاریس کرو شفاریس کرو اس کے لئے تاکہ اس کو نوکری لگ جائے اس کا حق ہم اس کو دلا دے تاکہ اس کو وہ رکھ لے کہ یہ بندہ کام کا ہے کیونکہ اس مالک کو معلوم نہیں تھا لیکن کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا تو اللہ کو کیا پھر ہم بتائیں گے جا کر کہ اللہ نہیں نہیں دیکھو اس کو جنت میں لے جاؤ اللہ یہ تو بچرا خود اچھا تھا وہ دیتی نہیں انسان ہے کیا اللہ تجھے معلوم نہیں یہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیم الغعب سب معلوم ہیں تو شفاری سے کمجوری ہے اور یہ اللہ کی صفات نہیں یہ عیب میں آتا ہے تو یہ ہے گیپ کی ساری جیپوں کو جاننے والا ہے کہ وہ جو جانتا ہے کیوں جرد نہیں سفاریس کی کیونکہ وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے دونچے جو جانتا ہے تو جب جانتا ہے تو اس کے سامنے سفاریس جرد نہیں وہ تو جانتا ہے کون جنت میں جانے والا کون جنت میں جانے والا ہے تو اس کو بتانے کی جرد تھوڑی اللہ کو کہ اللہ اس کو تو نہیں جانتا اس کے لئے سفاریس کر رہا ہوں اس کو ڈالو اچھا آدمی تھا دنیا کے اندر یہ فلا کام کیا ہے فلا کام کیا ہے جورت نہیں کیونکہ وہ جو ہی جانتا ہے جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا وہ بھی جانتا ہے تو گیبے کا وہ جاننے والا ہے تو سب اس کو معلوم ہے اور یہ اس کا علم ہے علم سے کہ اس کے پاس علم ہے اور سب اس کو معلوم ہے اور وہ بھولنے والا نہیں ہے اگر بھول جائے تو پھر وہ بھی معبود کی سپت بھول نہیں سکتا ہو کہ بھول جائے نہیں تو پھر اللہ کو جا کے بتانا پڑا کہ اللہ میں نے وہ پھلا تازت پڑی تھی اٹھ کر میں تیر قصد بنائی چکا وہ بھی معلوم ہے تو یہ صحیح فیصلہ لینے کے لیے دو چیزے ضروری ہیں اس کو معلوم ہونا جاننا اس کے بارے میں اس کو بھولنا نہیں یہ جروری ہے اللہ کی یہ صفت ہے جو کچھ بھی پیچھے ہو چکا اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ جانتا ہے تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم سوچے گی شفارش کیوں پھر شفارش تو ہے شفارش تو پھر بھی ہے اللہ کی رسول اللہ السلام کریں گے نیک سالے لوگ کریں گے شہید لوگ کریں گے اللہ کی جو نیک بندے گئے وہ بھی شفارش کریں گے تو جب وہ شفارش اس کو معلوم ہے اللہ کو کون صحیح صحیح گلت تو شفارش کیوں پھر بھی شفارش کیوں رکھی اللہ نے تو شفارش اللہ نے اس لئے رکھی تاکہ اپنے ان بندوں کو جن کے اندر دنیا کے اندر جو اللہ کے کہے مطابق جندگی گجارتے تھے دنیا میں کسی نے ان کو عجت ہی نہیں دی وہ بینہ عجت کے مر گئے کوئی گریب تھے اللہ ان کو مال نہیں دیا لیکن اللہ کی عبادت کرتے مر گئے تو ان کا اکرام سے نوازنے کے لئے ان کی عجت ان کا شرف پڑھانے کے لئے اللہ ان کو شفارش کا موقع دے گا تاکہ لوگ اس کے شفارش سے جائیں گے تو تب ان کو معلوم پڑے گا اس کو ہم دنیا میں حقیقت سمجھتے تھے آج اس نے شفارش کری تو ہم جندت میں آئے نہیں تو نہیں آتے تو اکرام اللہ دے گا اس لئے اللہ نے شفارش رکھی حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کون جانا آئے کس کو نہیں جانا اس لئے شفارش رکھی تاکہ اپنے جو نیک بندوں کو وہ عجت بکشے دنیا میں لوگوں نے ان کو عجت نہیں کی تو اس لئے اور شفارش تو شفارش کو اس لئے رکھا گیا ہے تو وہ سب جانتا ہے جو سینوں کے راست تھا کہ اس کو بھی جانتا ہے تو اس کے لئے کوئی چھپے بھی چیز نہیں تو اس کو شفارش کی جورت پڑے ہر چیز کو وہ جانتا ہے اللہ نے فرمایا بھی سورہ انام سور نمبر چھائٹ نمبر پچانوں کے اندر ہر چیز کو گیپ کیوں جانتا ہے جب وہ بارش کرتا ہے وہ تو اس چیز کو بھی جانتا ہے جو بیج پڑے ہوئے رہتے ہیں جمینوں کے اندر اس کے بارے میں بھی جانتا ہے اللہ نے کیا تھا اللہ دانے کو پھڑنے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی کئی جگہ بارش ہی نہیں ہوئی کہوں نے کیا ہو اب تیس سال بارش نہیں ہوئی بیس سال سے سکھا پڑا ہوئی بارہ سال سے بارش نہیں ہوئی لیکن جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ پودے پودے اگ جاتے ہیں یا اجگے کس کو معلوم ہے اللہ پھاننے والا ہے ان کو تو معلوم میند مٹی کے اندر کیا ہے کئی کئی تو چٹانوں پر اللہ اگا دیتا ہے اس کو معلوم ہے ہر چیز کو دانے کو پھوڑنے والا ہے تو وہ مابود بارہ وہ اللہ ہے تو ہر چیز کو جاننے والا ہے تو جو آگے ہے وہ بھی جاننے والا ہے جو پیچھے وہ بھی جاننے والا ہے تو اس کو بتانے کی جورت نہیں ہے شفارش کا ہوتی ہے حق بتانے کے لئے ہوتی ہے شیفارش کا ہوتی ہے کہ اس بندے کا حق ہے بیچارہ اس نے اتنی پڑھائی کری آپ اس کو رکھو یہاں پر نوکری کے اندر اس نے دس سال پڑھائی کری تاکہ اس محلوک کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے اتنی محنت کی ہے تو اس کو بتانا پڑتا ہے اللہ کا ماں معلوم ہے تو وہاں حق بتانے کیا ان کو جورت نہیں ہے اور بندے اس کے پاس بندے کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ یو ہی تُو نا بشمیل میں ہی علاوہ ماشا کہ اس کے علموں کا کوئی ہاتھا نہیں کر سکتا یعنی اللہ کے پاس جو علم ہے اس کا کوئی ہاتھا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جتنا وہ دینا چاہے اس کے علاوہ کو اس کا ہاتھا نہیں کر سکتا یہ دو باتیں یہ دو باتیں کہ اللہ کے بارے میں انسان جان نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کے بارے میں بتائے کہ میں کون ہوں جب تک بندہ معلوم نہیں کر سکتا وہ دنیا کائنات کے بارے میں بھی معلوم نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ بتائیں کیا نوٹن سے پہلے سیب نہیں گرتا تھا جمین پہ سیب تو تھا تو سیب گرتا بھی تھا تو کیا نوٹن نے سب سے پہلے دیکھا کہ سیب گیرا ہے اس میں کوئی گریوٹی ہے جمین کے اندر اس لئے گیرا تھا معلوم پڑا اللہ نے جب اس کو علم دیا تو اللہ جب چاہتا ہے اس کا علم دیتا گیلیلیو کو کیا اس سے پہلے کہ یہ ہماری جمین گھم نہیں رہی تھی گول نہیں تھی گیلیلیو کے دیکھنے کے بعد ہوا نہیں پہلے بھی تھا لیکن اس وقت جانے کی ضرورت پڑی تھی تب اللہ نے اس قل میں دیا کہ ہاں اب دیکھو تم یہ جمین گھم رہی تو اللہ جب چاہتا ہے تب دیتا ہے تو دو اس کے مانے ہیں تو یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ انسان جانتا نہیں قرآن میں اللہ نے کہا فرمایا کہ ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو نکالا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے حالانکہ ہماری یہاں پہ تو کس سے جاؤں ہوتے کہ نہیں ان کو تو ماں کے پیٹ سے آدھا قرآن حبز تھا اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کیا تھے جیرو تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن جو بتایا اللہ نے جو علم دیا اس کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے وہ دوسرے کام میں لگ جاتا ہے یہ فلا جو جانتے ہیں یہ جو ان کی نیاز کرنی پڑتی ان کا فلا کرنا پڑتا ان کے جو گیاروی کرنی پڑتی ان کے کونڈے بنانے پڑتے ہیں ان کے مانڈے بنانے پڑتے ہیں ان کے ہلوے بنانے پڑتے ہیں سب کوئی لگ جاتا جو بتایا اس کو چھوڑ کر سب چیچ کرتا ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی نہیں کرتا کوئی نے چھوڑ دیا کہ نہیں نہیں چھوڑا ایک بار کونڈے نہیں بنائے تو کیا ہو اب گر گیا اور لگ گئے اب بچہ سائیکل چلانا سیکھ رہا تھا گر گیا دو بار سر میں لگ گیا سر پھوڑ گیا دو ٹاکیا ہو گیا ارے وہ تو تمہیں کیا ہے کہ کونڈے نہیں بنا اس لیے ہو گیا سب یہ کہیں گے سال میں ایک بار بنانا اور وہ نہیں کیا تو وہ گر گیا وہ لگ گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے پانچ بار نماز فرج کی پانچ بار نماز نہیں پڑتا اس لیے تو گر گیا اس لیے تیرے لگ گئی کوئی بھی نہیں یہ نہیں کہتا اللہ اس کو چھوڑ کر لوگ ایسے اس کو پکارتے ہیں سال بھر تک کلینڈر وہ چھانتے رہتے ہیں کلینڈر دیکھتے رہتے ہیں اب کیا آنے والا ہے اب کیا آنے والے پونڈے کب آنے والے گیارمی کب آنے والی ہے کیوں گھر کو ساف کرنا ہے مججید میں پانچ بار نماز ہوتی ہے اپنے آپ کو ساف کر کے وضو بنا کے نماز پڑھنے نہیں جاتے گھر کو ساف کرنا ہے سال میں ایک بار یہ والی چیز بنا نہیں تو اپنے آپ کو ساف نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈڑھتے ہیں ان سے نہیں آپ کے نئی بنایا تو دیکھتے ہیں وہ ہی سے دیکھ لیتے دور سے ان کو سب معلوم تو سب کو انہوں کرنا پڑتا ہے جبکہ اللہ خود البشیر ہے سب چیزوں کو دیکھنے والا انسان خود کہتا ہے لیکن مانتا ہے لیکن مانتا ہے کہ وہ سب دیکھتا ہے اس کے بعد میں نہیں مانتا اور یہ اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا اور جو اللہ جس کو جتنا بتاتا ہے اس کے علاوہ وہ کوئی نہیں جانتا اور اللہ نے فرمایا بھی سورہ نام سور نمبر چھے نمبر پچاس میں فرمایا کہ نبی کہو کہ تم گیب نہیں جانتے اور اللہ نے کہا بھی کہ میں گیب نہیں جانتا نہیں تو اپنے لئے بہت سارے فائدے جمع کر لیتا لیکن اگر گیب کا انکار اگر ہم انکار کرے تو انکار بہت سی حدیثوں میں بھی آتا ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق ساتھ محرس پر گئے جبلہ سلام سے پہلے آسمانے پوچھے آدم علیہ السلام کا دیکھا اللہ کے سامنے پیچھانا نہیں پوچھا جبلہ یہ کون تو کہ آدم دوسرے آسمان پر گئے یہ کون کہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہم بھی آئے فلاں ہم بھی آئے سب کے بارے میں بتا اللہ کے سامنے جانتا ایک اور واقعہ تھا جو آنے والا واقعہ ہے ہوج کوثار کے اوپر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک جماعت جاتی رہی تو اللہ رسول اللہ shape فریشتے روکیں گے ان کو یہ بھی صحیحات سب جانتے ہیں عام حدیث شپاریس کے لئے کہ نہیں دیکھو اللہ shape پلائیں گے سب مانتے ہیں صحیح کو تو بولے وہ دیکھو اللہ رسول اللہ shape فریشتے روکیں گے اللہ ہ bang bye نہیں یہ تو میرے امت ہی آنے تو میرے پاس میں تو وہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں دنیا میں انہوں نے کیا کیا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے جانے کے بعد نہیں نہیں بدت اجاد کر لی دنیا کے اندر نے کہا دیا اللہ کی رسول اللہ کی رسول اللہ کی رسول اللہ کی رسول تم نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد میں بیدت اجاد کر لی یعنی فریصتوں کے اوپر لگائیں گے کفر کا فتوہ کی گستہ کے رسول ہیں یہ بھی منہ کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں فریصتہ فتوہ لگائے جائے گا تو یہ چیزیں ساری نہیں تو گیپ کا جاننے والا بھی وہ ہی ہے تو یہ کہ اس کے بعد اللہ نے فرمائے کہ وصیح قرصی سماواتی والا رسول کہ جمین اور آسمان یعنی ساتوں آسمان میں اس کی قرصی چھائی ہوئی ہے قرصی کیا ہے اس کا فٹش ٹول ہے اور اللہ کی رسول اللہ سے پوچھا گیا صاحب انہیں کہ ہمارے سمجھ میں نے یہ قرصی کیا کیسے سمجھے کیسے سمجھے اس کو تو کیسے سمجھے تو اللہ کی رسول اللہ نے فرمایا کہ دیو کو اے سے اس کو سمجھنا ہے کہ ایک ہلکا ایک ہلکا ایک ہلکا ان کو اللہ کی رسول اللہ فرمایا کہ ایک رگیستان ہے بڑا رگیستان بڑا رگیستان اس کے اندر ہلکا یعنی یا تو انگلی کی انگوٹی ہو سکتی ہے یا پھر ایک کنگن ہو سکتا یہ ہلکا بولے ایک جمین جو بڑے کھلی جمین ہے اس کے اندر یہ اس کو فیک دو تو ہماری جو ہے کائنات کی پوری جو کائنات ہے اس کی حیثیت اس انگوٹی کی معنی میں جو اس مدان میں پڑی یہ اللہ کی کورسی ہے اور اللہ کا جو عرش ہے اس کورسی کی کیا حیثیت تو اس کے سامنے وہی حیثیت ہے جو رگستان کے اندرے کنگوٹی کو فیک دو تو وہ اس کورسی کی حیثیت اللہ کے عرض کے سامنے وہ اللہ ہے اور اس کو چھوڑ کر لو لوگ اس کو چھوڑ چھوڑ کر اس کو مانتے ہیں اور یہ ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ کہ حفاظت کرتا ہے ان ساری چیزوں کی جو میں دیکھا ہم نے جمین سے آسمان کی دوری یہ کائنات اور اسی کئی کائنات کئی کائنات اس کی وہ حفاظت کرتا ہے اور نہ اس کی حفاظت سے اس کو تھکان ہوتی ہے نہ اکتاتا بھی نہیں ہے بور بھی نہیں ہوتا کہ کتنے ساتھ سامال رکھا کب تک رہوں چھوڑ دوں کیا نہ تھکتا ہے نہ اس کو اکتاتا بھی نہیں ہے اللہ نے کہا بھی قرآن کے اندر ہم نے جمین اور آسمان پوری کائنات کو چھے دین میں پیدا کیا اور ہمیں تھکن نے چھوڑ بھی نہیں تھکن کی بات تو بہت دور کی بات تو اس کو چھوڑ بھی نہیں پھر ہمیں کہا کہ یہ بھی اللہ کی دو نام ہے صفت ہے یعنی بلند اور بالا اور عالا سب بے حسم ربی کل عالا تو اللہ کی ہر صفت عالا ہے کوئی صفت اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ ہم جس کو وہ کر سکے کئی صفات ہیں اس کی اور اس کی وہ عالا صفت ہر صفت میں وہ عالا ہے ہر صفت میں سب سے بڑھ کر ہر صفت میں سب سے بڑھ کر ہے کون وہ عرض پر قائم ہے ہر جگہ نہیں ہے یہ اکیدہ بھی لوگ رکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہر جگہ یہ بھی کہنا پڑھے گا اگر ہم کہیں گے ہر جگہ ہے تو ہر جگہ میں تو جیب بھی آتا ہے تو کیا ہم معبود کو جیب میں لکھیں گھومیں تو یہ بھی اکیدہ صحیح نہیں کہ ہر جگہ ہے تو وہ اللہ ہے وہ سب سے بڑھ کر عالا ہے تو وہ عجیم ہے وہ اس لئے ہم رکو کے اندر جاتے ہیں تو یہ دو صفت جو اللہ کی آہل تکرسی میں آخری میں آتی ہم پڑھتے ہیں جو رکو میں جاتے ہیں تو سبانہ ربی العظیم سب سے عجیم سب سے بڑھ کر اور سجدے میں جاتے ہیں تو جب آدمی سب کچھ اپنا ٹیک دیتا ہے اس رب کے سامنے گھٹنے پیر ہاتھ ناک سر سب ٹیک دیا پھر کہتا ہے سبانہ ربی کلالہ بے شک تو سب سے بڑھا ہے تو وہ اللہ ہے تو وہ اللہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کیتنی صفات ایک اس کے اندر سب سے اعداد صفات اللہ نے اس میں بیان کی اتنی اس کے صفات ہیں اور اس کی جو ہے اہل تکرسی کی فضیلت بھی آتی ہے اس کے فضیلت میں آتا ہے کہ جو اس کے عجیم آیات کے ایک عجیم آیات اللہ کیتنی خود فرمایا اس کی صفاتیں بھی گنائیں اللہ نے کہا کون ہے اللہ تو اللہ اس کے اندر معلوم پڑھتا ہے کہ وہ معبود کون ہے اس کے بعد لگ رہا تو فرض نماز کے بعد میں اگر کوئی آدم اس کو پڑھتا رہا اس کا معمول یہ رہا ہر فرض نماز کے بعد میں اس کو پڑھتا رہے اگر اس پر عمر گیا تو سوائے اس کا ٹھیک آنا جنت کے علاوہ کچھ نہیں تو اس کی عالت کے اس کی فضیلت بھی ہے اور اسی کے جو دنیا میں حفاظت بھی ہے یعنی ایک تو عجیم آیا پھر جنت کا سارٹیپیکٹ بھی اس میں تو اس کے بعد دنیا کے اندر حفاظت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما آتا ہے کہ جو بندہ اگر رات کو پڑھنے سے پہلے سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو سو جائے تو اللہ فرشتہ بھیجا اللہ کی نگاہ بانی میں ہو رہتا ہے تو اس کی ایک فضیلت بھی ہے تو یہ ہے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وہ جندہ ہے اور ہمیشہ قائم دنیا کو تھامنے والا نہ اس کو نید آتی ہے نہ اس کو اومب آتی ہے ساری ملکیت کا وہ بادشاہ ہے اور جو کچھ جمین اور آسمان میں اس کا وہ بادشاہ ہے وہ کوئی اس کی شفارس نہیں کر سکتا بینا اس کی اجادت کی اور جو کچھ آگے اور پیچھے سب کو جانتا ہے اور اس کا علم کا حطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے وہ جتنا دینا چاہے اور اس کی کورسی ساری کائنات پر جو ہے سمائی ہوئی ہے اور وہ حفاظت میں اس کی تھکتہ نہیں نہ اکتاتہ نہیں ہے وہ بلند اور وہ بالا ہے اور اس کے بعد اللہ نے اس کی اگلی آیت میں یہ دو سو پچپن نمبر سورے بکرا کی دو سو چھپن میں اللہ نے فرمایا لا اقراف دین میں نے اتنا ہمارے بارے میں بتا دیا آپ کوئی نہیں مانتا تو دین میں کوئی جہور جبرستی نہیں ہے آپ کی بات آپ چاہے تو نا مانتا اللہ نے ہم کیے بھی دیا اتنی صفات اللہ کی بتانے تو چند باتیں تھی جو میں اس میں تعلق سے رکھنے کی کوشش کی آخر میں اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ نے جس طرح ہم کو یہاں پر جمع کیا اللہ جو آخرت میں جنہ تفیدوست میں ہمیں جمع فرمائے جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق کتا فرمائے اللہ جب تجندہ رکھے ایمان اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے سالمی موت دے اللہ ہم سے راجی ہو اللہ سے راجی ہو واقر الدعوان الحمدللہ رب العالمين